بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میسیل مبشر احمد لیکچرار بیالوجین دا ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ بیٹا آج کی اس ویڈیو میں ہم سبجیکٹ سپیشلسٹ بیالوجی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ اس کا سلیبس کیا ہوتا ہے اس میں ریکمنڈڈ بکس کون سی ہیں الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کیا ہے اور اس کی تیاری کہاں کہاں سے ہم کار سکتے ہیں سبجیکٹ سپیشلسٹ بیالوجی کے بارے میں اور خاص طور پر ازاد اینڈ جمہو کشمیر پبلک سیروس کمیشن کے پیپر پیٹرن کو جو کہ سبجیکٹ سپیشلسٹ کا پیپر پیٹرن ہے لیکچرار بیالوجی اور سبجیکٹ سپیشلسٹ بیالوجی میں ڈیفرنس کیا ہے یہ بھی ڈسکس کریں گے اور سبجیکٹ سپیشلسٹ بیالوجی کا پیپر پیٹرن کیا ہے یہ بھی ڈسکس کریں گے اور یہ اے جے کے پی اے سی والے سٹوڈنٹس ہیں وہ ضرور سنیے گا اینڈ تک انشاءاللہ کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ ان کو کلیر ہوں گی کہ سبجیکٹ سپیشلسٹ اور لیکچر آر میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے اس میں اپلائی کون کون کر سکتا ہے ساری باتیں انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے کہ سبجیکٹ سپیشلسٹ بیالوجی کی سیٹس ہوتی کیسی ہیں بیٹا یہ سیونٹین گریڈ کی سیٹس ہوتی ہیں لیکن یہ ہائر سکینڈری سکولز کی سیٹس ہوتی ہیں یہ لیکچر آر کے برابر ہوتی ہیں لیکن یہ لیکچر آر کی سیٹس نہیں ہیں لیکچر آر کی پوسٹنگ ہے وہ کالیج ایجوکیشن میں ہوتی ہے کالیج کے اندر ہوتی ہے اور جو سبجیکٹ سپیشلسٹ کی جو پوسٹنگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ سکولز میں ہوتی ہے اور ہیں دونوں سیونٹین گریڈ کی سیٹس ہیں لیکچر کے لیے بی ایڈ ریکوائیڈ نہیں ہوتا جبکہ سبجیک سپیشیلسٹ یا ایس ایس ٹی بیالوجی کے لیے جب بھی اپلائی کرنا ہے یا کسی بھی سکول ایجوکیشن کی سیٹس کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس میں بی ایڈ مست ریکوائیڈ ہوتا ہے بی ایڈ کے بغیر آپ اپلائی نہیں کر سکتے اکثر بچے آپ کوششن کرتے ہیں کہ سر ہمارا بی ایڈ ریزلٹ اویٹنگ ہے سر بی ایڈ کا تھرڈ سمیسٹر ہے فورت سمیسٹر ہے کیا ہم اپلائی کر سکتے ہیں بیٹا نہیں کر سکتے کیوں آپ کے پاس ڈگری تو نہیں ہے ان کو کیسے پتا کہ آپ لوگ بی ایڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ڈگری کیونکہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے یا شو کروانی پڑتی ہے تو یاد رکھئے گا بی ایڈ کمپلیٹ ہونا ضروری ہوتا ہے سبجیک سپیشیلسٹ اور ایس ایس ٹی بیالوجی کے لیے اور لیکچر آر کے لیے کوئی بی ایڈ ریکوائیڈ نہیں ہوتا سبجیک سپیشیلسٹ کے لیے کوئی ایکسپینیس بھی ریکوائیڈ نہیں ہوتا اب اس کا پیپر اس میں ایج لیمٹ کیا ہے ٹونٹی وان سے لے کر فورٹی ایئر کی ایج کے لوگ جو ایجے کے پی ایس ای کے لوگ ہیں ٹونٹی وان سے لے کر جو چالیس سال کی عمر تھا کے لوگ ہیں وہ اس کے اندر اپلائے کار سکتے ہیں یہ ایجے کے پی ایس ای کے والوں کیا میں کرائیٹریہ بتا رہا ہوں اور انہی کئی پیپر پیٹرن بتاؤں گا اور پیپر پیٹرن اس کا کیا بیٹا سو نمبر کے ایم سی کیوز آتے ہیں اس میں ستر نمبر سبجیکٹ ہوتے ہیں جس میں جرنل بیالوجی بوٹنی اور زولوجی سے ریلیونٹ کوسین آتے ہیں اور اس کے علاوہ تھرٹی پرسنٹ جو پورشن ہوتا ہے وہ پیڈاگوجی کا پورشن ہوتا ہے آرٹ آف ٹیچنگ جس میں کلاس روم مینجمنٹ بلومز ٹیکسانومی اس کے بعد ایویلیویشن ڈسپلن کریکلم ڈیویلیمنٹ اور اس کے علاوہ جرنل پیڈاگوجی کی ٹیکنیکس ہیں جتنی بھی اور آئی ٹی ان ایڈوکیشن یہ سارے کے سارے بیئٹ سے ریلیونٹ کوسین ہیں وہ تھرٹی پرسنٹ وہ آئیں گے اور جو سیونٹی پرسنٹ ہے وہ آپ لوگوں کا سبجیکٹ ہوگا کون کون اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایج کرائیٹریہ میل اور فی میل کا میں بتا دیا اور اس کے علاوہ سبجیکٹ کسی نے بھی بیالوجیکل فیلڈ میں بی ایس یا ماسٹرز کیا ہوئے بیالوجیکل فیلڈ میں یعنی بیالوجی بوٹنی زوالوجی مایکرو بیالوجی مالیکولر بیالوجی بائیو کمیسٹری یا کسی بھی بیالوجی سے ریلیونٹ فیلڈ کے اندر آپ لوگوں نے یا زوالوجی سے ریلیونٹ کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ لوگوں نے بی ایس یا ماسٹرز کیا ہوئے تو آپ لوگ سبجیکٹ سپیشلس بیالوجی کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں پھر اگلی بات کہ اس کا سلیبس کونس ہے بیٹا یاد رکھئے گا کہ کوئی بھی سلیبس اے جے کے پی اے سی نے نہیں دیا ہوا ازاد اور جمہو کشمیر کی پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پر کوئی بھی سلیبس موجود نہیں ہے ہم ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم کے اوپر ہم پیڈاگوجی کا جو تقریباً پندرہ ٹیسٹ الگ سے پیڈاگوجی کے لیتے ہیں جس میں پیڈاگوجی کی کمپلیٹ کوریج کروائی جاتی ہے ایس ایس ٹی بیالوجی کے لیے بھی اور سبجیٹ سپیشلس بیالوجی کے لیے بھی بلکل اسی طرح سے ستر پرسنٹ جو پورشن ہے سبجیٹ کا اس کے اندر پینتیس ٹیسٹ لیے جاتے ہیں جس کے اندر تقریباً ساری بیسک بیالوجی جس میں سیل بیالوجی ہے بیالوجیکل مالیکیولز ہیں سارے یہ منیرہ پروٹیسٹا پلانٹی فنجائی اور انیمیلیا ہیں یا پھر اس کے بعد یہ نیوٹریشن اینڈ ڈائیشن ہے گیشیس ایکچینج ہے سرکولیشن ایمیونیٹی ہومیوستیس کوارڈینیشن اینڈ کنٹرول ریپروڈکشن ہیولویشن اس کے بعد جنیٹکس بائیو ٹیکنالوجی اور جرنل ایکالوجی یہ سارے کے سارے پورشن کو ہم لوگ کور کرواتے ہیں اس میں جو ریکمنڈڈ بکس ہیں وہی ریکمنڈڈ بکس ہیں جو کہ بیٹا میں ایس ایسٹی بیالوجی کی ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یا لیکچرار بیالوجی کی ویڈیو کے اندر میں نے بکس ریکمنڈ کی ہوئی ہیں کہ ایف ایس ای کی بکس اس کے بعد فیڈرل کی بکس کیمپ بیالوجی راون بیالوجی اور سولیمون کی بیالوجی جو کیچی سی کی ریکمنڈڈ تینوں بیسک بیالوجی کی بکس ہیں ان میں سے آپ لوگ بیالوجیکل پورشن تیار کریں اور بیسک بوٹنی کا پورشن ہے وہ بھی انی بکس میں سے آپ لوگوں کو مل جائے گا اور بیسک زولوجی کا پورشن ہے اور جرنل بیالوجی کا پورشن ہے وہ بھی انی بکس میں سے مل جائے گا ایف ایسی فیڈرل کیمپیل راون اور سولر مون بیالوجی یہ تین چار میں بکس رکمینڈ کروں گا اور یہ بہت اچھی بکس ہیں ان کو ضرور پڑھئے گا صرف ایف ایسی کو پڑھنے سے آپ لوگوں کا سبجٹ سپیشلیس کا پیپر ہے وہ سالو نہیں ہوگا تو باقی ڈیٹیل کے اندر یہ جو ٹاپکس ہیں یہ آپ لوگوں کے میں نے ڈسکس کیا ہوئے ہیں لیکچر آر بیالوجی والی ویڈیو کے اندر تو اے جے کے پی ایسی لیکچر آر بیالوجی پریپیریشن لکھو گے تو اس ویڈیو کے اندر وہ ویڈیو میں انڈ پر اٹیچ بھی کر دوں گا تو ان ویڈیو کے اندر یہ ڈیٹیل کے اندر بھی ڈسکس کیا ہوئے اور پیڈاگوجی کا پورشن ہے وہ ہم لوگ اپنے نوٹسوں سے تیار کرواتے ہیں اگر اپنے نوٹس آپ لوگ ہمیں جوائن نہیں کرتے ہیں اپنی سیلف سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو جو بی ایڈ کے اندر آپ لوگوں نے بکس پڑھی ہوئی ہیں بی ایڈ کے اندر کریکولم ڈیویلیمنٹ بھی پڑھا ہوگا ایڈیوکیشنل سائکالوجی بھی پڑھا ہوگا کلاس روم مینجمنٹ بھی پڑھا ہوگا ٹیچنگ ٹیکنیکس اور مرنالوجی بھی پڑھا ہوگا ان بکس سے آپ لوگ تیاری کریں ٹھیک ہے تو کوئی بھی ایم سی کیوز کی بکس کو فالو نہ کریں ایم سی کیوز کی بکس کو ہم فالو نہیں کرتے ایم سی کیوز کی بکس سے کوئی بھی پڑھے گا شارٹ کٹ وے لے گا یا پیڈاگوجی کے صرف نوٹس اور ایم سی کیوز کی بک کے نوٹس دونڈ لیتا ہے یا کوئی ایم سی کیوز کی بک لے لیتا ہے تو بیٹا وہ فیلئر کا شکار ہو جائے گا کیونکہ اس کے بیسیک کونسپٹ نہیں ہوں گے جب بیسیک کونسپٹ نہیں ہوں گے تو فیلئر کا شکار ہو جائیں گے تو کوئی بھی سبجیکٹ کا پورشن تیار کرنا ہے یا اپنے پیڑا کوجی کا پورشن تیار کرنا ہے تو اس کی تیوریٹیکل اپروچ رکھیں تیوریٹیکل اپروچ سے ہی تیاری ہوتی ہے اور اسی سے ہی بیسٹ تیاری کا میتھڈ بھی اصل طور پر یہ ہی ہے اگر شارٹ کٹ لیں گے اور ایم سی کیوز کی بک اور ڈس ٹریک ہو جائیں گے جس طرح سے 90% لوگ ہیں وہ ڈس ٹریک کر رہے ہیں کس طرح سے ڈس ٹریک کر رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایم سی کیوز کی بکس ہیں وہ سیل کر رہے ہیں یہ ایم سی کیوز کی بک کو کہہ دیتے ہیں جی ان بکس کریں لیکچرار بیالو جی کی بک کو دیکھیں سبجیکٹ سپیشلیسٹ بیالو جی کی ڈوگرز کاروان علمی یہ وہ ان کی بکس کو دیکھیں تو بیٹا اس طرح کی بکس کو نہ دیکھیں تیوریٹیکل بکس اللہ کے بندوں آپ لوگوں کو ایچی سی نے تیوریٹیکل بکس پڑھوائی ہیں بی ایس اور ماسٹرز کے دوران تو بی ایس کے دوران آپ لوگوں نے تیوریٹیکل بکس پڑھوائی ہیں تو انہی تیوریٹیکل بکس سے ہی ایچی سی پیپر بناتا ہوتا ہے تو ہر پبلک سرویس کمیشن کو یہی گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ ایچی سی کی ریکمنڈڈ بکس میں اسے پیپر بنایا جائے نہ کہ آپ لوگوں کا پیپر بنایا جائے کسی بھی لیکچرار بیالوجی اور زیولوجی کی ایم سی کیوز کی بکس ہے تو بیٹا یہ فیک چیزوں کے پیچھے نہ لگیں ہمیشہ ایک صحیح ٹریک اور پوزیٹف ٹریک کو فالو کریں ہم اسی طریقے سے یہ شیڈیول کے مطابق شیڈیول بنایا جاتا ہے پیڈاگو جی کے پورشن کا بھی اور یہ سبجیکٹ کے پورشن کا بھی اس کے مطابق ہم لوگ الحمدللہ تیاری کرواتے ہیں اور ایک کمپلیٹ کورس کوریج کروائی جاتی ہے اس کے اندر ہنڈرڈ ڈیز یا ہنڈرڈ اور ٹین ڈیز کے اندر ہم یہ ساری کی ساری تیاری کرواتے ہیں اور اس کی فی فائیو تھاؤزینڈ اور تیارہ ہر تین ماہ کے بعد ہمارا سیشن شیروع ہوتا ہے سبجیکٹ سپیشلسٹ بیالوجی کے لیے کیمسٹری کے لیے فیزکس کے لیے اس کے علاوہ انگلش اور اردو کے سبجیکٹ کے لیے ہم الحمدللہ تیاری کروارے ہیں اور لیکچر اور بوٹنی کے لیے بھی تیاری کروارے ہیں تو جو بھی بچے ہمارے یہ ٹیس سیشن کو ایک کمپریہنسیف ٹیس سیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گا نمبر پر رابطہ کر کے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ سینکڑوں سٹوڈنٹ ڈیفرنٹ جوبز کے اوپر جو ہیں وہ سیلیکٹ ہو چکے ہیں لیکچر آر بھی اور سبجیکٹ سپیشلسٹ بھی کے پی پی ایسی میں بھی پی پی ایسی میں بھی ایف پی ایسی میں بھی اور ان کے ریویوز وغیرہ ہمارے چینل کے اوپر آرڑی مجود ہیں اور ہمارے پیج کے اوپر بھی مجود ہیں تو جو کوئی بھی کوسچن ہو سبجیکٹ سپیشلسٹ ریلیونٹ ہو تو وہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور اپنے فیلوز کے ساتھ شیئر کریں باقی تینکیو سو مچ اللہ حافظ